موسیقی ماما تدری مادا تکس بغدا کل کیا کمائے گا ماما تدری بیئیر بیئیر دن تموت اور یکی معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا ان پانچ باتوں کا عیلم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہتے خلیفہ منصور نے اتفاق خواب میں دیکھا ملک الموت کو ہرے ملک الموت کو خواب میں دیکھنا شاک ساتھ ملک الموت آگے خواب میں اب منصور عباسی نے یہ سوچا کہ ہم ملک الموت ہی تشریف لے آئے ہیں بڑا اچھا ہے ان سے ایک اہم مسئلہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں بات بات لوگ ہوتے ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں مولوی تو چھوڑو مولوی سے تو سوال کری لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک الموت کو بھی بغیر سوال کیے جانے نہیں دیتے ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں منصور عباسی نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں اچھا موقع ہے لاؤ ایک سوال کر لیتا ہوں کہا کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں کی جان نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے پر معمول کر رکھا ہے آپ کو کہا کہ پوچھو پوچھو کہا کہ میرے عمر کتنی ہے میں کب مروں گا تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے اب یہ حیران و پریشان ہے تمام منجمین کو بلایا کہ ایسا ہے سے میں نے خواب دیکھا ہے ملک الموت پانچ انگلیاں بتا کر کے گئے پانچ دن زندہ رہوں گا پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا پانچ ہفتے زندہ رہوں گا پانچ مہینے زندہ رہوں گا پانچ سال زندہ رہوں گا یہ کیا بتا کر کے گئے ہیں کیا بتا کر کے گئے ہیں تو جب کسی ماہر معبر کے پاس اس خواب کی تعبیر بھیجی گئی تو اس نے یہ جواب دیا کہ ملک الموت نے در حقیقت سورہ لقمان کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ پانچ باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مجھے بھی نہیں ہے ملک الموت کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا کمائے گا کس زمین میں مرے گا ان پانچ باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملک الموت کو بھی نہیں ہے وہ پانچ انگلیاں انہوں نے دکھا دی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچ دن زندہ رہوں گا کہ پانچ گھنٹے زندہ رہوں گے یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے وہیوں نہ ضرور غیث بارش کتنے ہوگی کسی کو معلوم ایکزیکٹ معلوم نہیں ہاں پیشنگ ہوئی کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ نظام آباد کے آسمان کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر بارش ہونے کی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے تو یقینی طور پر بارش ہوگی کی نہیں بادل تو چھائے ہوئے ہیں بادل چھٹ بھی سکتے ہیں ہماؤں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے اور بادل ادھر کے ادھر ہو جائے تو سنبھاؤں نہ الگ ہے یقینی طور پر جان لے نہ الگ ہے اور بارش کتنی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اور ماں کے پیٹ میں کیا وہ معلوم ہیں آج سوال کرتے ہیں سنو گریفی کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکی ہے اگر لڑکی ہے نمار ڈال دیں گروہ دیتے ہیں ابورشن کروا دیتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جاننے کا مطلب طبعی طور پر جاننا بلا واسطہ خود بخود جاننا اس لیے کہ اگر کسی آلے کو آپ استعمال کریں گے تو واسطہ آ گیا بیچ میں جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ دستی چھپی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں میں پوچھوں یہ میری مٹھی میں کیا ہے میری مٹھی میں کیا ہے اب غیب ہے یہ یہ غیب ہے یہ اب اس کے بعد اگر میں آپ کو ظاہر کر دوں یہ اب یہ آپ کے لئے غیب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی وہی نہیں بتائی جاتی تھی تب تک وہی غیب رہتی تھی اور جب بتاتی جاتی تھی تو وہ غیب نہیں رہ جاتی تھی نبی کے لئے امت کے لئے غیب رہتی تھی اور جب امت کو بتا دیتے تو امت کے لئے بھی غیب نہیں رہتا تھا اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اب آپ کے لئے غیب ہے لیکن میں نے کھول دیا تو آپ کے لئے غیب نہیں ہے ایسے ہی جب تک وہی نہیں اترتی تھی تب تک غیب وہی اتر گئی تو وہ غیب نہیں رہے گی اب نبی کے لئے اب امت کے لئے غیب ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا تو امت کے لئے بھی غیب نہیں ہے ایسے ہی سونوگریفی کے دریہ آپ نے دیکھ لیا تو وہ غیب نہیں ہے بلا واسطہ خود بخود جان لینا یہ آدمی نہیں بتا سکتا ہے ایکزیکٹ یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ورنہ آدمی چھوڑی سے چیٹ کر کے دیکھ لے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ تو واسطے کے دریہ آپ نے پتا لگا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے بغیر واسطے کے خود بخود پتا لگا لینا انسان ایسا نہیں کر سکتا تو ماں کے پیٹ میں کہا ہے وہ ماں تدری مادہ تک سبو غدہ یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا کمائے گا کل پچاس لاکھ ہی کما سکتا ہے کروڑوں کما سکتا ہے مستقبل میں جہاں کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا کل کیا کمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے رابے کوئی جانتا ہے اور کب مرے گا یہ بھی نہیں جان سکتا کب مرے گا رہتا ہے زندگی بھر اپنے گھر میں اور کہیں اچانک چلا گیا وہی مر گیا زندگی بھر رہا اپنے شہر میں اور قبر اس کی بن گئی ایک نامعلوم جن میں جہاں کبھی وہ گیا ہی نہیں سے پہلے پہلی مرتبہ گیا وہی مر گیا وہی اس کی قبر بن گئی اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم دنیا کی رانائیوں میں فسے ہوئے ہو ہماری جنت کے اندر آؤ ایسی ایسی نعمتیں میں نے جنت کے اندر رکھ رکھی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں کانوں سے سننے کی بات تو چھوڑو دل میں کسی انسان کے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ نعمتیں کسی ہوں گے کتنی ہوں گے بندہ ذا لگائیے کہ کسی کسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھیں ہم نے دنیا کی ساری نعمتیں دیکھ لیے ہیں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سن لیا ہے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے ہمارے دل میں خیالات گزر چکے ہیں وہ کونسی نعمتیں ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانو نے سنانے دل میں اس کا خیال کی نہیں گزرا اللہ اکبر لہذا ہر آدمی تمنہ کرے اور کوشش کرے کہ اسے جنت مل جائے جنت مل جائے انشاءاللہ اس کے بعد سورہ احضاب شروع ہوتی ہے بتایا گیا کہ انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے ما جعل اللہ لی رجلی من قلب این فی جو فی انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب دل ایک ہے تو اس میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر شیطان کی محبت ہوگی دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں لہذا جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بسا لی گئی اب شیطان کی محبت اس جگہ نہیں آسکتی لہذا اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسا لی گئی شیطان کی محبت کے لیے اس دل کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے دو دل نہیں ہیں انسان کے بدن میں اور اللہ نے یہ کہہ کر کے کہ انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہے اپنی توحید کا اپنی توحید کی دلیل دی ہے کیا کہ جس طرح انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہیں ایک دل فیصلہ کرتا ہے اس تدبیر کا اور دوسرا دل فیصلہ کرتا ہے دوسری تدبیر کا اگر ایک دل کہے یہ ہونا ہے اور دوسرا دل کہے یہ ہونا ہے تو دونوں کے استقرار سے نظامِ بدن فاسد ہو سکتا ہے ایسے ہی اگر تو معبود ہوں اس کائنات میں تو پورا کا پورا نظامِ عالم تباہ ورباد ہو جائے گا جب ایک بدن میں دو دل اگر ہوں تو نظامِ بدن فاسد ہو جائے اس کائنات میں اگر تو خدا ہوں تو نظامِ عالم بہم بنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بطن میں دو دل نہیں ہے اس سے اپنی وحدانیت کے اوپر استدلال فرمایا ہے اس کے بعد جنگِ احزاب کو پورا واقعہ بیان کیا ہوا یہ کہ تقریباً دس ہزار آدمیوں نے مختلف قبائل کے انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ بھوٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوگا دلوار اٹھانے والے ہاتھ تقریباً تین ہزار تھے مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی اب دس ہزار آدمی اگر ڈائریک مدینہ میں گھل جائیں کیا حال ہوگا مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی مشورہ طلب کیا سلمان فارسی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کرسول ہمارے ہاں جب جنگ ہوتی ہے تو خندق کھوٹ لی جاتی ہے ہاں کہا یہ مشورہ تو وہ اچھا ہے اچھا اللہ نبارک وطانے نے مدینہ کو تین طرف سے بلکل محفوظ کر رکھا ہے دو طرف دو ہر رہے ہیں ہر رے واقم ہر رے بابرا جنہوں نے مدینہ کی تاریخ پڑی ہی وہ جانتے ہیں کہ دو ہر رے ہر رہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں کئی سے والکے انہوں نے نکلا آدیش فشاں اور آدیش فشاں دور تک گیا اس کے بعد وہ لعبہ جب بیٹھا ہو گیا ہو جیسے والکے انہوں پھٹا ایک آدیش فشاں اب لاوہ نکلا پانی کی طرح اور اس کے بعد وہ لاوہ جب بیٹھا تو نہ ہموار انیون طریقے سے پہاڑ بن گیا کہ بلکل مارچ کے انداز میں کوئی فوج اس طریقے سے نہیں آسکتی تو دو ہر رے مدینہ کے دونوں طرف ہر رے بابرا مارچ کے انداز میں کوئی فوج دونوں طرف سے نہیں آسکتی تو دو طرف قدرتی طور پر محفوظ ہو گئے مدینہ کے کہ کوئی فوج دونوں طرف سے نہیں آسکتی اور تیسری طرف گھنے بابوں کا سلسلہ اس طرف سے بھی مارچنگ کے انداز میں کوئی فوج اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی صرف فرنٹ مدینہ کا یہ گہر محفوظ تھا یہ کلا ہوا تھا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دنے کا حکم دیا تقریبا دو کلومیٹر تک یہ خندق کھو دی گئی اور ہر دس آدمیوں کو اوپر چالیس ہاتھ کھو دنا ضروری کنار دیا گیا یہ چالیس یہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھو دیں گے اور کتنا کھو دنا ہے مدینہ کا پورا فرنٹ یعنی دو کلومیٹر تک مسلسل اور تین ہزار آدمیوں نے یہ خندق کھو دی ہے دو کلومیٹر کی بیس دن کے اندر اور کتنی گہری ہے یہ دو کلومیٹر تو لمبی ہے گہری کتنی تھی پندرہ فٹ پندرہ فٹ گہری دو کلومیٹر لمبی ہر دس آدمی پر چالیس ہاتھ کھو دنا تین ہزار آدمیوں نے یہ خندق کھو دی بیس دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی اب کفار و مشرقین کا تستہدار کا لشکر آیا خندق دیکھ کر کے پریشان ہو گیا تقریباً ایک مہینے تک تیس دن تک انہوں نے محاصرہ رکھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں تضا ہو گئیں آپ نے بددعا فرمائی آپ نے کسی کو پر بددعا نہیں کی الا ماشاءاللہ مگر نماز چھوٹنے پر آپ نے ان کو فار کے لئے بددعا فرمائی اس کا مطلب نماز کا چھوٹ جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہے اسلام کے اندر یہاں تو آدمی یہاں تو آدمی جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ مجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے نکل جاتے تھے تو کچھ صحابہ کرام آتے تھے پھر پڑھتے تھے اس کے بعد کچھ صحابہ کرام آتے تھے پھر پڑھتے تھے یہ جو سلسلہ ہے پڑھنے کا کوئی اس کی ایک دلیل دے دے تو وہ درہ میرے دل کوئی اکمینان ہو جائے اس کا مطلب جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی آدمی کب بھی آئے جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جماعت اولہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا چھوٹنا اس بات کی دلیل اور اس پر بدعا کرنا کی نماز اپنے وقت کے اوپر بہت ہی اہم ہے اور جماعت اولہ کی اپنی الگ ایک فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا فرمائی اب وہ تیس دن تک وہاں رکے رہے کچھ لوگ مارے بھی گئے اس طرف سے مسلمان اپنے اپنے اس پر مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے تیس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی غزب کی تھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مدد فرمائی فرشتے آئے کہا ایسے لشکر کو ہم نے بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور ہم نے حبا بھیجی حبانے خیموں کی طرح میں اگھاڑ دیں اور فرشتوں نے اونٹوں کو ادھر ادھر بکھرا دیا تاریخی کے اندر بہت انہوں نے کوشش کی جم نے کی لیکن جم نہیں سکے اور یہ دس ہزار کا لشکر جرار ایک مہینے کے اندر کی در ادھر بکھر گیا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اللہ نے فرمایا حالت یہ ہوگی تھی مسلمانوں کی کہ انہاری قبطلی المومنون اوزلزل زنزان انشدیدہ یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا انہیں بری طرح جھوڑ دیا گیا اور ایسا ہو گیا خوف کے مارے ایک پریشانی کے مارے اچھل کر کے ان کے دل حلقوں میں آگئے تھے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے تم لوگ اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے مسلمانوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوا اس نے مدد بیجی اور یہ دس ہزار کا لشکر یہ بکھر گیا لیکن ایک مسئبت اور کہ یہ دس ہزار کا لشکر دیکھ کر یہود جو اندر تھے انہوں نے باہر کے لوگوں کا ساتھ دیا جبکہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ لکھا گیا تھا قانون میں کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے اس لئے کہ تم ہمارے ساتھ رہتے ہو لہذا باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم ہمارے ساتھ دوگے اس قانون کی خلاف کردی یہودیوں نے کی اور باقاعدہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا باہر سے آنے والوں کا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے تھے مسلمان ہتھیار اتار رہے تھے جبری الہے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں کہا کہ ہتھیار اتار رہا کہا کہ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتار رہے ہیں کہا کہ کیا مطلب کہا کہ بنو قریدہ نے یہودیوں کے قبیلے بنو قریدہ نے غداری کی ہے ان کو اس کی صدا ملی چاہیے لہذا ان کا محاصرہ کر لیا گیا گئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا بیس دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور یہ کہا کہ سعاد ابن مواز جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے جنگ احضاب کے موقع پر سعاد ابن مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ ان کی موت پر عرش ہل گیا اتنے پیارے صحابی اتنے پیارے صحابی یہ وہی ہیں جن کا بیان سیرت کے اندر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو میرے اوپر ایمان لاؤ تو یہ لوگ غور کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ماں موجود ہے اب باس کہا کہ غور کر لو میرے بھتیجوں کو مدینہ لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو پورے جزیرت اللہ رسول نہیں پوری دنیا سے دشمنی مول لینا ہے اگر تمہارے اندر یہ دم خم ہو کہ پوری دنیا سے دشمنی مول لے سکتے ہو تو پھر میرے بھتیجوں کو لے جانے اس سے پہلے نہیں تو اس کے ساتھی نماز ہوں گے سوچنے لگے سوچنے کے بعد منہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے پوری دنیا سے اگر دشمنی لے لیں تو بدلے میں ملے گا کیا ساتھ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جنر کہا کہ بڑھائیے اللہ کے رسول ہاتھ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے آگے سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کے پیچھے سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کے دائیں سے آپ کے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے ہماری لاشوں پر سے گزر کوئی آپ تر پہنچ سکتا ہے حضرت ساتھ ہی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے حضرت ساتھ سے اور جنگ احضاب کے اندر ایک تیر لگا تھا ان کے یہاں رگ اکھل اور اور مسجد نبی میں خیمہ لگا دیا گیا تھا وہاں ایک دلیبہ تھی اور وہ آترکوں کو ٹریٹ کرتی تھی یہودیوں نے کہا کہ ساتھ انہیں مواز کے فیصلے کو ہم لوگ ماننے کے لئے تیار ہیں وہ جو کہتے ہیں ان سے ذرا تعلقات تھے یہودیوں کے حضرت ساتھ انہیں مواز کو بلایا گیا تو اس وقت بیٹھانے چلنے ہی پا رہے تھے وہ پیر نہیں رکھ پا رہے تھے زمین کو پر تو گدھے پر بیٹھا ترکوں کو لائے گیا اور جب وہ لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ قوموا لے سیدکم اپنے سید کے لئے اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ ان کو اتارو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیوں گلائے گیا کہا کہ تمہارا فیصلہ یہود ماننے کے لئے دارے کہا اللہ کے رسول آپ کی موجود کی میں بھلا میں کیا فیصلہ کروں گا آپ موجود ہیں تو کہا کہ نہیں یہ تمہارا فیصلہ ماننے کے لئے تیار ہے تو حضرت ساتھ نے کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو تورات کے اندر ہے کہ غداری کی سزا یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں کو اور عورتوں کو لوڈی اور غلام بنا لیا جائے جاتا تورات کے مطابق فیصلہ ہوا اور اسی خندق کے اندر بنو قریدہ کے جتنے بھی نوجوان تھے جو تلوار اٹھا سکتے تھے سب کی گھردنے کٹ کر کے اسی خندق کے اندر ڈال دیا گیا یہ بھئی تشمنی ہے یہودیوں کے مسلمانوں کے تعلق سے جو آس تا ختم نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی قرآن حکیم کا بائیس ماہ بارہ آپ نے سمات دیا بارے کی اقتداء میں ایک واقعہ بہن کیا دیا ہے کہ جب اسلامی فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے تو انسار اور مہاجرین کی عورتوں کی زندگیوں کا پلند میعار دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ سے زیادہ نان نفتے کا مطالقہ کیا کہ جتنا خرچات دے رہے ہیں نا اتنے میں نے گزارا ہوتا ہے خرچہ بڑھائی آتا ہے اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیراؤ کرنی ہے بیڑھنی ہے اتنا خرچات دیتے ہیں اتنے میں چلنے والا نہیں خرچہ بڑھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ساتھے ساتھ کی پسند آتے ازوج و متحورات کی یہ حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور آپ نے ایک مہینے کا قیلہ کر دیا یعنی ان سے باتچیت بند کر دی اور بالا خانے میں مقیم ہو گئے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنی بیموں کو طلاق نہیں دیا تو یہ آیتِ تخییر نازل دی ہے اس میں آپ کی بیمیوں کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی آپوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور اس کا عیش و آرام چاہیے تو فتعا لئی نہ امت ترکو نہ وہ اسر رکو نہ سران جمیلہ آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں اور تم کو آرام سے چھوڑوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْدَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَادَّ لِلْمَحْسَنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرَ نَوْزِيمَةِ اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے لئے بہترین عجب تیار کر رکھا ہے آیتِ تخییر جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرتِ عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو آپ نے اختیار دیا کہ چاہے تو میرے نکاح میں رہو اور چاہے تو میرے نکاح سے نکل سکتی تمہیں دنیا چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے اس بارے میں تم اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو مشورہ کرنے کی کونسی باری معاملہ میرا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کروں مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے مجھے دنیا اور اس کی زیرت نے چاہیے اور پھر تمام عزواج متاخرات نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول ہی کو پسند کیا اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر شوہر اپنی بی بی سے یہ کہے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تُو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ تو اگر وہ کہہ دے کہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاق پڑی ایک رجیڑی ایک طلاق پڑ دے اب صرف زندگی میں یہ دو طلاقوں کا حفظہ ہے ایک طلاق پڑ دے ہاں رجوع کر سکتا ہے مسئلہ معلوم کو اگر کوئی اپنی بی بی سے یہ کہہ دے میں جو تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تُو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ وہ کہہ دے میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاقیں پڑی ایک اور طلاق طلاق رجعی ہے شوہر اب بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اب زندگی میں وہ صرف دو طلاقوں کا حفظہ رہے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اصل اہلِ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں شیعہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اصل اہلِ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ خدیجتِ القبرہ حسن حسین علی فاطمہ ہیں یہ قرآنِ حکیم کے سیاق سے ثابت نہیں ہوتا اہلِ بیت کا مطلب ہی ہوتا ہے گھر والی تو اہلِ بیت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو کہا جاتا ہے ہاں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد علی کو بلائیا فاطمہ کو بلائیا اور حسن اور حسین کو بلائیا اور ان سب کے اوپر چادر ڈال دی سبیں چادر میں آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہمہ ہا اولائی اہلِ بیت اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں اس کو حدیثِ کیسا کہتے ہیں چادر والی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیثِ کیسا کیسا مرے چادر یعنی نبی علیہ وسلم نے سب کوئی چادر میں لے کر کہا اللہمہ ہا اولائی اہلِ بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو نے میری بیدیوں کو اہلِ بیت کہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی ان سب کو بھی تو اہلِ بیت میں شامل فرما لے اصلاً اہلِ بیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات خطاب انہی سے اور ان کے واسطے سے امت کی تمام بیٹیوں کو امت کی تمام عورتوں کو یہ خطاب ہے کیا؟ نتمنکن للہ ورسوله وتعمل صالحا نوٹها اجرها مرتين واعطدنا لها اجر کریم یا نساء النبی لستنک احد من النسائن اتقائتن فلا تخضان بالقول فيطمع اللہ بی فی قلبه مرد وکلن قولا معروفا وقرن في بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة باطعنا اللہ ورسوله انما يلیب اللہ بیت مریس اللہ تبارک وطالعہ نے خطاب اہلِ بیت کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ یہ کام تمہیں کرنا ضروری ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ نہ ہو بلواسطہ امت کی تمام عورتیں مخاطب ہیں کہ اگر تقویٰ تمہارے اندر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں تمہاری سنجمع نہیں آسکے کیا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے تو فَلَا تَقْوَانَ بِالْقَوْلِ تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو اپنی آواز کو لچک دار اور نرم نہ بناو اپنی آواز میں لوچ نہ لاؤ جیسے کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت بات کر سکتی ہے اجنبی عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ضرورت پڑ جائے تب اور دوسری شرط یہ ہے کہ بات کرتے وقت اپنے لہجے کو روخہ رکھے لہجے کے اندر روخہ پن ہو لچک نہ ہو نرمی نہ ہو تاکہ جس آدمی کے دل میں مرض ہو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہے فَيَتْمَعَلَّبِي فِي قَلْبِهِ مَعْرَسُونَ وَكُلَّ قَوْلَ مَعْرُوفَا تو ایک تو لہجے میں روخہ پن ہو لیکن لہجہ روخہ تو ہو مگر بتمیزی لیے وَكُلْنَا قَوْلَ مَعْرُوفَا کہ آدمی اگر ضرورت وقت بات کرنے لگا تو اسے زندگی پر پچھتانا پڑے کہ کہاں میں نے کسی عورت سے بات کرنے کی کوشش کر ڈالی کتنی بتمیز عورت تھی تو عورت کسی اجنبی مرد سے بات کرے تو لہجے کے اندر روخہ پن ہو لہجہ لوچدار نہ ہو اور دوسرے یہ کہ لہجے کے اندر اتنی سختی نہ ہو اتنی سختی نہ ہو کہ وہ بدتمیزی کے حد مداتل ہو جائے بقول نقول مَعْرُوف بتائیے اسلام میں جب عورتوں کے لہجے کو لوچدار بنانے کی ممانعت کر دی گئی ہے تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورت کسی تھیٹر میں جائے کسی پلیٹ فارم سے کسی اسٹیج پر جا کر کے ناچے دھرکے گائے اور مردوں کے ساتھ اس کا استعلات ہو اسی طرح کلبوں میں ڈانسر بن کر کے کلب میں جانے والوں کا دل پہلائے جہازوں میں ایئر ہوسٹس بن کر کے مسافروں کی دل جوہی کرے مسافروں کا دل بہلائے جب اس کو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام عورتوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُجْلْ جَلْجَاہِیتِ اُوْرَا اے امت کی بیٹیوں عورتوں تمہارا دائرے کار گھر ہے ہمارا سماج دو جنسوں سے مل کر بنتا ہے مرد اور عورت اور ان دونوں کا دائرے کار مرد کا دائرے کار گھر کے باہر ہے عورت کا دائرے کار گھر کے اندر ہے اب اگر یہ اپنا اپنا دائرے کار چھوڑ دیں تو ایسے ہی ہوا جیسے سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے جبکہ سورج کا الگ ایک مدار ہے اس کا الگ ایک اوربٹ ہے چاند کا الگ ایک مدار ہے اس کا ایک الگ اوربٹ ہے اور سورج اور چاند الگ الگ مداروں میں گھوم رہے ہیں سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چانت کے مدار میں داخل ہو سکے چانت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے اگر ایسا وہ چانت اگر سورج کے مدار میں داخل ہو جائے یا سورج چانت کے مدار میں داخل ہو جائے نظام عالم درہ مرم ہو جائے گا ایسے ہی عورت کا دائرے کار اندر اونے خانہ ہے اور مرد کا دائرے کار بیر اونے خانہ ہے اگر دونوں اپنا اپنا دائرے کار بدل دیں ایک دوسری کے دائرے کار کے اندر دخل اندازی کریں تو خان کی نظام پورا درہم برہم ہو کر کر جائے اور آج دنیا میں ہر ملک کے اندر خان کی نظام جو درہم برہم ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مرد عورت کے مدار میں داخل ہو گیا ہے اور عورت مرد کے مدار میں داخل ہو گئی تو تم اے امت کی عورتو امت محمدیہ کی عورتو تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو قیدی کا ترجہ دے دیا گیا ہے کہ بس گھر کے اندر رہو گھر کو انہوں نے جیل بنا رکھا ہے گھر ان کے لیے جیل ہے اور عورت ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتی ہے گویا یہ اعتراض ہجاب کے اوپر ہے پردے کے اوپر ہے کہ اسلام عورتوں کو قید میں رکھنے کا قیدی بنا کر کے رکھنے کا قائل ہے یہ سوال اس وقت آئید ہوتا یہ سوال اس وقت کیا جا سکتا تھا جب اسلام عورت کو مطلقاً گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دیتا جبکہ اس آیت میں پہلے ٹکڑے کے بعد اسی سوال کا جواب بھی آگیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ اے عورتو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْقُولَةِ اور اگر گھر سے نکلو تو تبررج کے ساتھ نہ نکلو دیکھیں گھر کے اندر ہی ایک قیدی کی طرح رہنے کی تاقید نہیں کی گئی ہے بلکہ باہر جانے کی بھی اجازت دی گئی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ عورت باہر نکلے تو تبررج کے ساتھ نہ نکلے تبررج کہتے ہیں کہ اس طرح بناو سنگار کر کے نہ نکلے بے پرتا ہو کر کے نہ نکلے کہ لوگ جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور بے ہجاب اس کو دیکھیں یا وہ خوشبو لگا کر کے نکلے اور لوگوں کی توجہ اس طرح مفضول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے در حقیقت وہ عورت زانیہ ہے تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے مگر تبررج کے ساتھ نہ نکلے تبررج کہتے ہیں بناو سنگار آرائش کے ساتھ بے ہجابانہ نکلنا اور محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہ کرنا اس کی ممانیت ہے باہر نکلنے کی ممانیت نہیں تو اپنی بیوی کو روت لے جا کر کہ کہیں گھما سکتا ہے تفریق کرا سکتا ہے اس کا دل بہلا سکتا ہے تو یہ اعتراض کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کا گھر جیل ہے اور عورت بحیثیت قیدی اس کے گھر میں زندگی گزارتی ہے یہ سوال بلکل فضول اللہ یعنی ہے اور حقیقت سے آری ہے حقیقت پر مبمی نہیں ہے گھروں کو لازم پکرو باہر ضرورت کے وقت نکل سکتی ہو یہاں تک کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر گھر میں کوئی کرنے والا نہ ہو تو عورت باہر نکل کر تو نوکری کر سکتی ہے ہجاب کی پابندی کرتے ہوئے پردے کی پاسداری کرتے ہوئے نوکری کر سکتی ہے کام کر سکتی ہے اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا اس بات سے نہیں روکتا تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو تمہارا دائرے کار گھر ہے گھر سے باہر نکلنے کے ضرورت پڑے تو تبروج کے ساتھ نہ نکلو ولا تبروجنا تبروج الجاہلیت الاولا اچھا گھر میں رہ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے واقمنا صلاة اے امت کی ماں بہنوں اور بیٹیوں گھر میں رہ کر کے تم نماز قائم کرو نماز کا وقت ہو جائے اللہ صلاة نماز واقمنا صلاة وآتین الزکاة اور زکاة تو اس معاملے میں مردوں نے اپنی عورتوں کو فقیر اور مسکین بنا رکھا ہے ظاہر ہے کہ عورت کو جب مال کا مالک بنائیں گے نہیں اور وہ صاحبِ نصاب نہیں ہوگی تو زکاة کیسے نکالے گی لہذا عورت کو گھر کے خرچ کے علاوہ کچھ ایکسٹرا پیسہ دیا کرو تاکہ وہ اس پیسے کو بچاتی رہے اور صاحبِ نصاب ہو جائے اور جب صاحبِ نصاب ہو جائے اس کے اوپر حولانِ حول ہو جائے سال گزر جائے تو وہ بھی زکاة دینے کے لائق ہو جائے تو شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو گھر کے خرچ کے علاوہ ایکسٹرا روپے بھی دیا کریں تاکہ وہ اپنی کچھ ضرورت کے جو سامانے وہ بھی لے آئیں اور کچھ پیسے پسنداز کر لیں اور اس طرح وہ صاحبِ نصاب بنائیں تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو صاحبِ نصاب بنائیں قرآنِ حقین نے کہا گھر میں رہ کر کے عورتیں نماز قائم کرو اور زکاة دیں ارے اللہ کے بندوں تم نے اپنی عورتوں کو جب صاحبِ نصاب بنائیا ہی نہیں تو وہ زکاة ادا کیسے کریں گے اور یہاں کہا آتی نا زکاة لہذا تمام لوگ اپنی بیویوں کو صاحبِ نصاب بنائوں اور اگر ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے عورتیں نکالیں اس میں سے اب وہ کہیں گی اس میں سے ہم نے نکال لیا ہے تو وہ جو ہم نے نکال لیا ہے دعو دل سا دو ہر شوہر پیسہ دیں ایکسٹرہ پیسہ دیتے رہے بات ہی نہ زکاة تو گھر میں رکھ گھر میں رہو تبرج کے ساتھ نہ نکلو نماز اللہ اور اس کے رسول کے اطاق کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کے اطاق کا مطلب ہے کہ گھر میں رہو تو اپنی آبنوں کی حفاظت کرو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرو بغیر شوہر کی اجازت کے اس کا مال کہیں خرچ نہ کرو اور شوہر جس آدمی کو اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے اس کو قطعاں گھر میں مت آنے دو جس عورت کو چاہے وہ رشتیدار ہی کیوں نہ ہو جس آدمی کو چاہے وہ رشتیدار ہی کیوں نہ ہو اگر گھر میں آنا شوہر پسند نہیں کرتا تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کو گھر میں آنا پسند نہ کرے روک دے کہ میرا شوہر تمہارا آنا میرے گھر میں نہ پسند کرتا ہے تو نہیں آسکتی یا تو نہیں آسکتے اور گھر میں رہ کر کے بچوں کی تربیت کریں صحیح وقت پر انہیں نہلائے بھلائے ناشتہ کرائے اور اسلامی اخلاقیات کو اس کے سامنے پیش کرے یہ ساری چیزیں اتین اللہ ورسولہ کے دائرے میں آگئے شوہر آئے تو اس طریقے سے اس کا استقبال کرے کہ شوہر دیکھ لے تو خوش ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سامنے سوال دیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی عورت کونسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی صفت جو بتائی وہ یہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے عالم یہ ہے کہ اب شوہر جب تھکا تھکا غم سے ندھال پریشہ حال جیسے دروازیں براتا ہے تو عورت کا پتا نہیں رہتا کہاں ہے آواز لگا تھا کہاں ہے رہے کہاں ہے تو آ رہی ایسی آواز نکاتی ہے جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو سارے جذبات کے اوپر شوہر کے اوز پڑ جاتی ہے پورا تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا غم کم ہونے کے بجائے تکان کم ہونے کے بجائے تکان بڑھ جاتی ہے اور بعض بعض عورتیں تو اس طرح استقبال کرتی ہیں بال کھلے ہوئے ہیں دوری سے بو آ رہی ہے لگتا ہے کہ اس نے دو تین دن سے نہایا نہیں ہے تو شوہر دیکھتے ہی بجائے اس کے کہ خوش ہو اس سے متنفر ہو جاتا ہے یہ کسی اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے اچھی عورت کی پہچان یہ ہے شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے آج معاملہ الڈا ہے شوہر دیکھتا ہے تو نہ خوش ہو جاتا ہے یہ کسی اچھی عورت کا وطیرہ نہیں ہے تمہارا دائرے گھر ہے باہر نکلو تو تبر اچھ کے ساتھ نہیں نکلو گھر میں رہ کر کے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو باتین اللہ و رسولہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرو اور حکمت کی تلاوت کرو یعنی حدیث کی کتابیں گھر میں رکھ دو اور صحابے کرام کے واقعات کی کتابیں رکھ دو تاکہ وقتاً فوقتاً وقت ملے تو اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو بیٹھ کر کے وہ واقعات صحابہ کے صحابیات کے سنائیں حدیثیں سنائیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي مُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ کتاب اللہ اور اس کے بعد ایک بات بتائی کہ قرآن کے جتنے حکامات مردوں کے لیے ہیں وہی سارے حکامات عورتوں کے لیے ہیں جس طرح مردوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی جنت اور جہنم میں جانا ہے اسلام جس طریقے سے مردوں کے لیے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے ایمان جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے قنوت جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے رودہ جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے اسی طریقے سے اپنے آبرو کی حفاظ جس طرح اپنے شروقاؤں کی حفاظ جس طرح مردوں کے لیے ضروری اسی طرح عورتوں کے لئے ضروری ہے جس طرح قصرت زکر مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے ضروری ہے جس طرح صدقہ دینا مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح صدقہ دینا زکاة نکالنا یہ عورتوں کے لئے بھی ہے یہ آیت کریمہ دیکھئے اگر اس طریقے کی عورتیں ہو جائیں اور مرد ہو جائیں تو عدل اللہ و اللہم بغضلت و ماجر و نظیمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مردوں کے لئے ایسی عورتوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور اپنی بخشش تیار کر رکھے اور اللہ جس مرد کو بخش دے جس عورت کو بخش دے اس کے لئے جنت کے سواب کیا ہو سکتا ہے یہاں بتایا کہ ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان عورت ہیں والمومنین والمومنات مومن مرد مومن عورت ہیں جتنے اوصاف مومنوں کے بتائے گئے ہیں اتنے ہی اوصاف عورتوں کے بتائے گئے ہیں یعنی جن جن اوصاف سے متصف ہونا مردوں کے لئے ضروری ہے انہی انہی اوصاف سے انہی انہی صفتوں سے متصف ہونا عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے اس لئے جس طرح موردوں کو جنت اور جہنم جانا ہے اسی طریقے سے موردوں کو جنت اور جہنم جانا ہے دونوں کیسے جنت اور جہنم بنی ہے اس کے بعد مومن مرد اور مومن عورت دونوں کے لئے کہا گیا فرمایا گیا کسی مومن مرد کے لئے کسی مومن عورت کے لئے یہ بنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کرتے تو اختیار واقعی رہ جائے اختیار واقعی نہیں رہتا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے اپنا سر خم کر دو اور فوراً اس کی اطاعت کے لئے تیار ہو جاؤ اختیار واقعی نہیں رہتا کہ اب میں کروں یا نہ کروں ایک پنچائت میں ہم لوگ گئے وہ کچھ ایک لڑکے اور لڑکے کا معاملہ تھا تو ہم لوگ پنچائت پر غیر میں جاتے باتے ہیں ہمارے کچھ ساتھی ہیں تو ذرا سبت قسمی کہے ہیں لیکن ہم نرمی سے ان کو ڈیل کر لیتے ہیں تو ایک لڑکی کا مسئلہ تھا وہ گھر میں بیٹھ گئی تھی اپنے شوہر کیا نہیں جا رہی تھی اسے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم لوگ پہنچے ہوا اب جیسے ہم بیٹھے ہیں عورت اس کی ماں پردے کے اوٹ سے کہہ رہی ہے پنچائت ہوگی مگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصل آنا ہو اس مجلس کو ہم اسلامی مجلس نہیں سکتے اس میں بیٹھنا ہم لوگوں کے لئے جائز نہیں جا رہا ہم لوگ فورا ہوں گئے اب کسی عورت کے یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بات کی جائے لیتا ہے حقیقت ایک مومنہ عورت کی زبان نہیں ہو سکتے تو وَمَا تَعَلِ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنتِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ مِنْ عَبْرِهِمْ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لئے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کے اندر اختیار رہ جائے اختیار نہیں رہتا فوراں سرِ تسلیم اس کے اوپر خمکننا ضروری ہو جاتا اس کے بعد ایک واقعہ بین کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرتِ زید ابن حارسہ بچپن میں ڈابووں نے ان کے ماں باپ سے ان کو چھنگ لیا تھا اور لاتر کے مدینہ میں بیچ دیا تھا تو حضرتِ خدیجت القبرہ نے خرید کر کے نبی حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے لیا ان کے ماں باپ کو جب پتا چلا تو آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ زیدی میں حارسہ پر اتنی محبت دی تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں دیتی ماں باپ سے زیادہ نبی حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ زیدی ماں باپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے اسی دن نبی حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور رسم جاہلیت یہ تھی کہ لیپالت بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا اس کو وراثت میں بھی اسہ ملتا تھا اور اس کی بیوی سے باپ نگا نہیں کر سکتا تھا یہ رسم تبنیت کی متبنہ بنانے کی لیپالت بنانے کی یہ جاہلیت کی رسم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رسم کو توڑنا تھا اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا انہوں نے اپنے ان آداد کردہ غلام حضرتِ زید سے حضرتِ زینب سے نکاح کروا دیا لیکن بنی نہیں دونوں کی اور طلاف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکموا کہ آپ ان سے نکاح فرمالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا حضرتِ زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے دے تمہاری بیوی بس نکاح پڑھانی ضرور نہیں یہ تمہاری بیوی ہے اب ایک طوفانِ بدتمیزی کھڑا ہو گیا تو وہ دیکھو محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیے اس لیے کہ لے بالک کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا تو آیت اُتری آیت اُتری کہ مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا حَقِمْ بِرْرِجَالِكُ وَلَا كِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّ یہ حقیقی بات تھوڑی ہیں زید انہارسہ کے حقیقی بات آپ نہیں ہیں اور نہ زید آپ کے حقیقی بیٹے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حقیقی بیٹا نہ ہو اس کے حقوق حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائیں اور اس کے احکام حقیقی بیٹے کیا حقیقی بن جائیں رہادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسمِ تبنیت کو ختم کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کسی کو نبی بنا کر کے نہیں بیجا جائے گا کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی آپ کے اوپر نبوت ختم ہوگی مرزا غلام عمد قادیانی نے کیا کہا کہ یہاں خاتم النبیین کہا گیا ہے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر اور جیسے داکھانے سے مہر لگ لگ کر کے خطوط نکلتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر لگ لگ کر کے بہت سارے نبی پیدا ہوں گے یہ مطلب لیا اس ہے جبکہ عربی میں خاتم کہتے ہیں آخری چیز کو کہتے ہیں خاتم القوم خاتم القوم کا مطلب اے آخر ہوں جا خاتم القوم قوم کا خاتم آیا ہے یعنی قوم کا آخری آدمی آگیا قوم کا کوئی آدمی بچا نہیں اس کا مطلب عربی میں خاتم جو ہوتا ہے وہ آخری آدمی کو بولا جاتا ہے کہ اب قوم کا کوئی آدمی نہیں رہ گیا مطلب یہ ہوا کہ آب کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی حقیقی نبی نہیں کوئی زلی نبی نہیں کوئی بروزی نبی نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جو آئیں گے وہ پہلے آ چکے ہیں اب آئیں گے تو امتی بن کر کہیں گے نبی بن کر کے نہیں نبی بن کر کے نہیں آئیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میں آقب ہوں مسلم شریف کے کروایت ہے اور آقب کی تفسیر خود آپ نے فرمائے آقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو آپ خاتم النبی رہے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صفات بیان کریں گے دیکھیں اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے نظیر بنا کر کے بھیجا ہے اور تائیل اللہ بنا کر کے بھیجا ہے سراجم منیر بنا کر کے بھیجا ہے ایک تو آپ رسول ہے اے نبی رسول ہے اے نبی رسول ہے دوسری پت ہوگی شاہد آپ شاہد ہیں شاہد کا مطلب بعض دکھتیوں نے لیا ہے حاضر و ناظر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جبکہ لغت میں الشاہد کا مطلب ہوتا ہے العالم الذی یبجنو ما علمہو شاہد کہتے ہیں ایسے عالم کو جو جانے کسی بات کو تو بیان کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہد ہے کہ آپ کے اوپر جو وہی اتری اللہ نے جو احکام آپ کے اوپر نازل فرمائے وہ احکام من وعن آپ نے اپنے امتیوں کو بتا دیے آپ نے کچھ چھپایا نہیں اس وجہ سے آپ کو شاہد کہا گیا شاہد کس کو کہتے ہیں العالم الذی یبجنو ما علمہو شاہد اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو علم اس کے پاس ہو وہ کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا علم دیا آپ نے کھول کھول کر کے بلا چھپائے اس کو امت کے سامنے پیش کر دیا یوں آپ شاہد ہیں شاہد کا مطلب حاضر و ناظر نہیں ہوتا اور اگر شاہد کا مطلب بلگور لے لیں گواہ شاہد کا جیسا کہ ہوتا ہے شاہد مانے گواہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت کے دل کہ تمام نبیوں نے اپنے امتیوں پہنچا دیا تھا یوں آپ آخرت میں شاہد ہوں گے اس وجہ سے آپ کو شاہد کہا گیا تو آپ نبی ہیں رسول شاہد ہیں مبشر و نبی ہیں مبشر ہیں اللہ کے فرما برداروں کے لئے متقیوں کے لئے اور منزر ہیں دھرانے والے ہیں للمجرمین الظالمین ظالم مجرموں کو دھرانے والے ہیں ان کے انجام سے کہ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے تو آپ مبشر ہیں نظیر ہیں پوشخبری دینے والے دھرانے والے نبی آئے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لئے اس کا مطلب ہے بلاؤ تو اللہ کی طرف بلاؤ یہاں کہتے ہیں فلا امام صاحب کی طرف آجاؤ فلا پیر کی طرف آجاؤ اور اسی طریقے سے فلا شخصیت کی طرف آجاؤ تو لوگ شخصیتوں کی طرف بلاؤ رہے ہیں اور اس کے لئے ترہ ترہ سے نصوص کو توڑ کر کے یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی بیان کرتے پھرتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے یہ وصول بتایا گیا مسلم سے ارکی روایت ہے کل مسکر حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے اب اگر کوئی آپ سے فتوہ یہ پوچھے کہ بتایا ہشیش حرام ہے یا حلال تو آپ کہیں گے کہ نشہ ہے ہاں نشہ ہے اس میں تو نبی نے کہا کل مسکر حرام لہذا ہشیش حرام گانجا گانجا کے بارے میں آپ کے بولتے ہیں تو آپ کے پوچھیں کہ گانجا کے اندر نشہ ہے گانجا کے اندر نشہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام لہذا گانجا حرام ہے یہ امام نے نہیں کہا کل مسکر حرام یہ نبی نے کہا ہے یہ حدیث ہے یہ امام کا قول نہیں ہے یہ حدیث ہے تو کل مسکر حرام جو کہا گیا یہ کسی پیر کا یا کسی امام کا قول نہیں ہے بلکہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس چیز کے اندر بھی نشہ ہو ہر نشہ وہ چیز حرام ہے یا نا اس میں قیاس کی کیا ضرورت ہے یا کسی امام کی کیا ضرورت ہے اس معاملے میں جب نبی کی حدیث موجود ہے جس چیز کے اندر نشہ وہ حرام ہے چاہے کہاں جاؤ کہاں جاں کہ اندر نشہ حرام ہے افیون کے اندر نشہ حرام ہے حشیش کے اندر نشہ حرام ہے ہیروین کے اندر نشہ حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے تھے فرمایا کہ بتائین اللہ نبی بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا کسی شخصیت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آتا بتائین اللہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وصراجم منیرہ اور آپ روشن چراغ ہیں روشن چراغ کا مطلب جیسے ایک لائٹ لگی رہتی نا ٹریفک کنٹرول جہاں ہوتا ہے تو لال بتی جل جاتی ہے تو ٹریفک رک جاتی ہے اور جیسے پیلی بتی جلتی ہے تو لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ اب چلنا ہے اور جیسے ہری بتی جلی ایسے لوگ اپنے راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پاس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور جہاں کہتے چلو وہاں چل پڑو اور جہاں کہیں رک جاؤ رک جاؤ سراج ملی رہا ہے روشن چراغ ہے ہوں اور ایک چراغ جل رہا ہو اس چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں ایک چراغ جل رہا ہو اس چراغ سے ایک اور چراغ جلا اور اس چراغ سے کوئی اور چراغ جلا تو صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مطمئین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے استفادہ فرمایا لہذا فہمِ صلق مطبر ہے کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے آمال کو دیکھنا پڑے گا اپنی فہم سے کسی مسئلے کو بنا لینا یا کسی مسئلے کو اوپر عمل کرنا کہ میں نے جو سمجھا وہی سہی ہے یہ ایک غلط فکر ہے ہم اسلام کے مسائل کو صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین کے فہم کی روشنی میں سمجھیں گے اپنی فہم کو اگر دخل دیں گے تو اس میں گمراہی کا پورا پورا سامان موجود ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کی گئے یہ ساتھ صفت ہیں آپ کے انہ آیات کے اندر بیان کی گئی اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوئی ہو گئی اچھا ابھی دونوں ملے نہیں اور طلاق ہو گئی لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ابھی ملاقات نہیں بھی دونوں کی درمیان بھی طلاق ہو گئی یہ متلقہ غیر مدخولہ ہے متلقہ غیر مدخولہ یعنی شوہر داخل نہیں ہوا اس کے پاس تو اس کی عدد کتنی ہے کچھ نہیں دوسری دی نکاح کر سکتی ہے فوراں نکاح کر سکتی ہے مطلقہ غیر مدخولہ ہے اس کے عدد نہیں فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ مِنْ عِدَّةِ اِمْ تَعْتَتْ دُونَحَ انہیں عدد گزارنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ایک بہت ہی گہرے سوال کا جواب دیا جایا ایک بدبخت تھا اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول تو مورانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ دیکھئے انہوں نے اتنی اتنی بیویوں سے شادی دیا اتنی اتنی بیویوں سے شادی دیا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی چالیس سالہ عورت سے دوسری عورت سے شادی ہوئی حضرت سعودہ سے وہ بھی بہت زیادہ عمری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کی ہر شادی کے پیش نظر دعوت دین تھی آپ نے جن جن لوگوں کے ہاں شادی کی در حقیقت ان لوگوں سے اسلام کو فائدہ پہنچنے والا تھا اس وجہ سے آپ نے شادی فرمائی اپنے عائش و عشرت کے لئے آپ نے شادی نہیں فرمائی اگر دیکھا جائے تھے ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے کیا میں بھی بس حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے جا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ نے کیا در حقیقت یہ اسلام کے ستون تھے اسلام کی تقویت کا باعث تھے تاکہ یہ اسلام کے اس مشن کو لے کر کے آگے چلیں اس وجہ سے آپ نے یہ رشداریاں خائل اپنے عائش و عشرت کیلئے نہیں اور ایک قانون بتا دیا گیا ایک مرد ہے ابھی چار عورتوں سے ابھی شادی کرتا ہے چار عورتوں کو طلاب دے دیتا ہے پھر چار عورتوں کو طلاب دے دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کو طلاب دینے گیا زندگی بھر وہ ایک ہے بعد باد دیگرے عورتیں لاتا رہے شادی کرتا رہے سو دو سو عورتوں سے شادی کر لیں جواز ہے اس کا جواز ہے لیکن نبی کے لئے قیدی آگیا آپ کے انتقال کے لئے یہ نو بیمیاں ہیں اب آپ ان سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے ہیں بس انہوں پر اقتفا کیجئے اللہ اوپر یہ آپ کے خاص مسئلہ ہے مطایئے ایک امتی بائک بائک چار رکھ سکتا ہے اس کے بعد چار کو طلاق دینے کے بعد پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے لیکن نبی کے لیے حد بندی کر دی گئی کہ آپ انہی عورتوں کے اوپر اتفاق کریں گے اب آگے کسی عورت سے شادی کی اجازت آپ کو نہیں ہے آپ پتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کے جو حد بندی کر دی گئی امتیوں کے لیے اجازت دی گئی تو اس میں اشرت کی کون سی بات آگئی تو یہ ایک قانون بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے بعد دعوت کے آتا پتائے جانے ہیں اب کیا ہوتا ہے دعوت کو یہ آدمی جب دیتا ہے تو لوگ صبح ہی سے کھانا بند کر دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے آج ہیچ کچھ اچھی ہے اور وہاں جا کر کے کھاتے ہیں اور بیٹے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں جب حضرت زینب کا نکاح سے ہوا ولیمے میں صحابہ اکرام کو دعوت پی گئی تو بہت سارے لوگ کھا کر کے وہیں بیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقاً ان سے ہٹنے کے لیے نہیں کہا لیکن آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اس لیے کہ بھئی کھا کر کہا پھوڑی ہے دوسروں لوگوں کو جگہ دیجئے تو کچھ لوگ بیٹے ہوئے باتیں کر رہتے ہیں تو دعوت کے آدھا پتائے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہوا کہ بغیر دعوت کے کسی شادی میں یا کسی فنکشن حال میں کھانے کے لیے نہیں آئے آپ کو نہیں بلائے گئے آپ کھانے کے لیے پہنچ گئے ہیں سب سے بڑا چور کھانے کا چور ہوتا ہے بغیر دعوت کے پہنچ جائے بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعوت رہے یا نہ رہے کھانے کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا چور ہے دعوت کے کھانا کھانے کے لیے پہنچ جائے اور کھانا کھا چکے آج بھی تو وہاں بیٹے ہوئے باتیں نہ بنائے بلکہ وہاں سے اٹھ جائے دوسروں کو جگہ دے یہ دعوت کے آداب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچیں تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے لہذا تم لوگ کھانا کھانے کے بعد فوراں اٹھ جائے کرو تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ایمان والا تنبن نبی تم بھی نبی پر درود سلام بھیجتے ہیں ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے محمد بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں کہ اللہ کے درود سے کیا مطلب ہے اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے صلاح بھیجتا ہے تو اللہ کے صلاح کا کیا مطلب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت اللہ کا نبی پر صلاح بھیجنا اور درود بھیجنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے ذکر خیر کرتا ہے یہ ہے ہمارے نبی کے مطال اللہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کو کہتے ہیں امام آزم امام آزم جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں اللہ کا درود نبی کے اوپر یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں کے اندر اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے یہ ہے مقام نبی کا اور یہ مولوی جو ہے بیچارہ انہوں نے نبی کا مقام نہیں سمجھا کہ حدیثیں صحیح آ جانے کے بعد امام کا قول ہاتھ سے نہ جائے حدیث چلی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ کیا جانے درود کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں کے اندر تعریف کرتا ہے اپنے نبی کی ذکر خیر کرتا ہے اپنے نبی کی یہ مقام ہے نبی کا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا حدیث لب برکت کی دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرماؤں مسلسل پڑھاتا رہے ہیں یہ فرشتوں کی دعا ہے فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا آپ کے درجات میں جنت کی نعمتوں میں ان تمام چیزوں میں برکت تو اللہ کا درود کیا ہے نبی کے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی مجلسوں میں ذکر خیر اور فرشتوں کا درود کیا ہے نبی کے اوپر آپ کے لیے برکت کی دعا تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو جب یہ آئے کتری تو صحاب اکرام آئے صحاب آ کر پوچھ رہے گے کہ اللہ کے رسول نبی پر سلام کیسے بھیجا جائے یہ تو ہم تو معلوم ہو گیا اب نبی پر درود کیسے بھیجا جائے وہ آپ بتا دیجئے بخاری شریف کی روایتی کتاب الانبیاء کی غور سے سن لو یہیں صلاة و سلام کا مطلب غور سے سن لو یہ آیت اتری تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو تو سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا اب ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہاں اتحیات میں اتحیات للہ وصلبات وطیبات ورحمت اللہ برکاتہ السلام علینا وعلا عبادت تو السلام علینا ایوہ النبی نبی پر سلام تو ہم نے جان لیا کہ کیسے بھیجا جاتا ہے تشہود میں ہم نے جان لیا تو اے اللہ کے رسول اب درود کیسے بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر کے بتایا بخاری شریف کی واید ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد اور درود بھی بھیجتے ہیں اس طرح اس آیت کریمہ کے اوپر اہلِ حدیث کا حمل ہے اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے صحابے کرام نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے جان لیا کہ نبی پر سلام کیسے بھیجیں اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التہیات کے اندر تم نے سلام بھیجنا سیکھ لیا السلام علیکہ ایوہاں نبی اب درود کیسے بھیجا جاتا ہے مجھ سے سیکھو میں بتاتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمدی پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک علیہ محمدی یہ ہے نبی پر درود و سلام اس کا یہ مقلم نہیں کہ آدھان سے پہلے وہ میڈ انڈیا درود بھیجا جائے صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر جو کچھ ملتا ہے اس حدیث کے اندر جو ان اللہم علیکم دوئی صلونا علی نبی آئیو اللہ دین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کی تفسیر میں کہی اس کے بعد پردے کا حکم دیا جا رہا ہے یا ایوہا نبی قلی ازواجی کب و بناتی کب و نیسائی المؤمنین ایدنین آلہین من جلابی بین اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومن مردوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں اپنے اوپر لٹکا لیں جلباب کہتے ہیں جلباب کی جمع کو جو چھپا لے اس کی جلباب یا یوہا نبی قلی ازواجی کب و بناتی کب و نیسائی المؤمنین ایدنین علیہین من جلابی بین جلابی بین جلباب کی جمع کو جلباب کہتے ہیں عورت کے پورے بطن کو جو چھپا لے وہ جلباب ہے ایسا نقاب پہن کر کے نکلنا جس نقاب کے اوپر لوگوں کی نگاہیں بار بار جم جائیں ایسا نقاب بھی پہنے درست رہی ہے تو بے پرکگی کی علامت ہو رہی ہے اس کو جلباب نہیں کہتے ہیں اور بناتی کا کہا گیا بناتی کا شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کون؟ فاطمہ یہاں کہا گیا بنات آپ کی بیٹیاں اس کا مطلب ہے کئی بیٹیاں تھیں آپ تو گویا ان کا رکھ ہوا کہ ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں تھیں زینہ ابرو بیوں میں کوئی سوم فاطمہ کے علاوہ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ پردہ جو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر در حقیقت اس لیے ہے تاکہ بےہیا عورت اور باہیا عورت میں فرق معلوم ہو جائے باہیا عورت کس کو کہتے ہیں بےہیا عورت کس کو کہتے ہیں اب دیکھیں ایک عورت پردے کے ساتھ جا رہی ہے اور ایک عورت بے پردہ گھوم رہی ہے دو جارے ہیں بتائیے کوئی آوارہ لڑکا کس لڑکی کو چھیڑے گا جو بے پردہ جا رہی ہے اس کو چھیڑے گا جو پردے کے ساتھ جا رہی ہے اس کے بارے میں سمجھے گا کسی اچھے شریف گھر کی لڑکی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھال نہ کی جائے اور یہ جب خود کو دکھاتی پھر رہی ہے تو چھیڑے جانے کے قابل لحاظ ہے اس کو ہی چھیڑ لو کیا کہاں بولتے ہیں ایٹم یا ایوہن نبیو قلی ازواجی کا وہ بنا چکل چھڑ 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 کر فرمائے گیا تاکہ پہچانی جا کر کے انہیں چھیڑا نہ جائے اچھا یہاں معرفت کا لفظ ہے آئیڈنٹیٹی جس کو بولتے ہیں اب آپ یہ بتائیے آئیڈنٹیٹی کس سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے کی ہاتھ سے ہوتی ہے کی پہر سے ہوتی ہے آپ خود بتائیے چہرے سے ہوتی ہے اصل آئیڈنٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بھئی راشن کارٹ میں آپ کے آئیڈنٹیٹی کی ضرورت ہے وہاں لگانا ہے تو کیا لاتے ہیں پہر لاتے ہیں ہاتھ لاتے ہیں کہ چہرہ لاتے آپ کا چہرہ آ گیا بس وہی آئیڈنٹیٹی ہے ڈاکٹر زاکر ناک وغیرہ کہتے ہیں کہ چہرہ عورتوں کا یہ پردے میں داخل نہیں ہے بتائیے معرفت کس کو بولتے ہیں معرفت کس آئیڈنٹیٹی اور یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے معرفت معرفت آئیڈنٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے لہذا خود قرآن ایک ہم نے کہا کہ پردہ چہرے کا ہونا چاہیے اور لفظِ اللہ اللہ اس تیلہ کیلئے آتا ہے اوپر سے ڈال لیں اوپر کا مطلب اگر چہرہ کھلا رہے تو اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کا مفادی ظاہر میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چہرہ عورتوں کا پردے میں داخل ہے اور خاص طور سے معرفت معرفت بھی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے لہذا قرآن حقیم نے کہہ دیا کہ چہرے سے آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے لہذا چہرہ پردے میں داخل ہے اس کے بعد کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں اٹھا پلٹا جائے گا تو کیا بولیں گے دیکھو جو ما تقلبو جو فی النار یقولونا یا لیتنا ابعنا اللہ واتانا رسولا ربنا انہا تانا سادتانا وقبارا آنا فاضلون سبیلا جس دن ان کے چہرے آگ میں اٹھے پلٹے جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہاں صرف اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی بات کہی گئی ہے ہم چار باتیں مانتے ہیں چار باتیں ہم مانتے ہیں قرآن میں کہا گیا دو باتیں مانو کتاب اللہ و سنت رسول اور قرآن میں کہا گیا اطاعت خداوندی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دو چیزیں ہیں ہم چار چیزیں مانتے ہیں کیوں بہی وہاں جب چہرے الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے اطاعت صرف دو میں منحصر ہو گئی ہے اور جہاں تک بڑے لوگوں کی بات ہے فرمایا گیا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تو سیدھے راستے سے بھٹکانے والے کون اندہ اور اس کے رسول سادتنا و کبرانا ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہمارے سردار ان لوگوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تو گئی اطاعت کی جائے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اس کے بعد سورہ سبہ شروع ہوتی ہے اس میں حضرت سلیمہ علیہ السلام کا واقعہ بین کیا گیا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی مسخرتی ہوا ان کے لئے اور ان کے والد دعوت علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم ہو جاتا تھا جس طریقے سے چاہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سلیمہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حیقل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی تھی کافی عرصہ تھا بننے میں اور جنوں کو کام پر لگا دیا تھا آپ نے ان کو پورا نقشہ سمجھا دیا اس اس طریقے سے بنانا ہے اور آپ جا کر کے وہاں ایک شیشے کا مکان تھا شیشے کی آفیس تھی اس کے اندر کھڑے ہو گئے اور لکڑی کا سہارا لے کر کے آپ کھڑے ہو گئے اسی دوران موت آ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں کھڑا رکھا انتقال کے بعد بھی جان نکلنے کے بعد بھی کھڑا رکھا تاکہ وہ کام پورا ہو جائے ادھر کام پورا ہوا ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈنڈے کے اوپر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا کیڑے نے ڈنڈے کو کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب ادھر کام مکمل ہوا ادھر کیڑے نے اپنا کام ختم کر دیا اور لاتھی آپ کے وزن کو سبھال نہیں سکی اور آپ بھی کھڑے فَلَمَّا خَرَّ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تو تبیلت الجنن تب جنن کو معلوم ہوا اللہ کانو یا نمون الغیب مال عبیسو فیلعنا بمہین جن کہنے لگے کہ ارے یہ تو بہت دنوں سے مرے پڑے تھے یہاں کھڑے تھے کاش کہ ہم کو قیب کا علم ہوتا تو ہم لوگ رسوہ کن عذاب میں مقتلع نہ رہتے کام چھوڑ چال کر کے بھاگ گئے ہوتے یہ حضرت تو کئی دنوں سے یہاں مرے کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کو غیب کا علم ہوتا آپ دیکھئے باز ڈھومی بابا پولیس پکڑ رہی ہیں ان کو بری طریقے سے ہاں پولیسوں کو ایسے باباؤں کی سخت تلاش ہے تلاش میں ہے پولیس ان لوگوں کے ایسے باباؤں کو پکڑ رہی ہیں جو ایسے ڈھوم دھکورے پھیلائے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے تو موکل کیا کر لیتا ہے موکل کو غیب کا علم ہے عقیدہ یہ ہے کہ جننات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے سامنے یہ ایک آدمی بکھائی دے رہا ہے اور مر چکا ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زندہ یہ مر گیا ہے تو غیب کا علم جننوں کو بھی نہیں ہو انہوں نے خود کہہ دیا بابا یہ دعویٰ کرے میرے پاس موکل ہے تو آپ قید ہیں کیا کر لے گا تیرا موکل اسے غیب کا علم ہے قرآن حکیم میں تو ہے کہ جننوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو ایسے باباؤں کے چکر میں مت آئی ہے قرآن حکیم نے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ جننوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تھوڑے سے فاصلے کو پر انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ برے گی زندہ ہے تو جنت ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد شہرِ سبا کا واقعہ بہن کیا گیا ہے شہرِ سبا یہ یمن میں تھا اس کا دار السلطنہ سنا تھا ایک بہت بڑا ڈیم تھا تقریباً سو ڈیم تھے لیکن سب سے بڑا ڈیم سد ماری تھا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے سد ماری سد ماری تقریباً بیالیس انٹو ون ایڈ ڈیبل زیرو تقریباً اٹھرہ سو لمبا اور بیالیس فٹ اٹھرہ سو فٹ لمبا اور بیالیس فٹ اونچا یہ ڈیم تھا اور پہاڑوں سے پانی جب گرتا تو پہلے وادیوں میں پھیل جاتا ہے ان لوگوں نے ڈیم بنا لیا وہاں کے انجینئروں نے اور ایک عجیب وغریب ڈیم تھا تو وادیوں میں پانی پھیل جاتا پہاڑوں پر سے گر کر کے پانی زائے ہو جاتا ان لوگوں نے ڈیم بنا کر کے پانی کو اسٹور کر لیا پانی بھرا رہتا تھا اور انہوں نے دروازے بنا رکھے تھے بڑے اور چھوٹے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی وہی دروازہ کھول لیتے اور چونکہ یہ لوگ وادی میں رہتے تھے تو وادی کے دائیں جانے بائیں جانے تا حد نداح حلو کے درختوں کا گنجان سلسلہ چلا گیا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے وہ فسرین یہ لکھتے ہیں کہ اتنا زبردست یہ باغوں کا سلسلہ تھا کہ کوئی عورت اگر سر پر ٹوکرا لیے ایسے ہی گھوم دیتے تھے تو بغیر توڑے ہوئے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بر جا پڑے اور خاص اس کا کلائمیٹ بتایا گیا بلدتن طیبتن وربن غفور پورا شہر طیبہ کھٹمل نہیں مچھر نہیں کیڑے مکوڑے نہیں ساپ بچھو نہیں بلدتن طیبہ بلدتن طیبہ کے زندے میں ساری چیزیں آگئے یعنی کلائمیٹ وہاں کا بہت شاندار ہوا کی ہوا کا معاملہ وہاں بہت شاندار مچھر نہیں بچھو نہیں ساپ نہیں کوئی زہریلہ تیڑا نہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اسی بڑے ڈائم کو تھوڑ دیا گیا گویا جو چیز نعمت ہوتی ہے نظان جب شرارت کرتا ہے تو اسی نعمت کو زہمت بنا دیا جاتا ہے ٹائم ٹوٹ گیا اور پورا کا پورا باگ تباہ ورباد ہو گیا پھر وہاں کوئی روگا نہیں باگ کر کے ادھر ادھر لوگ بکھر گئے پوری بستی تباہ ورباد ہو گئی وہی سے بھاگ کر کے دو لوگ آئے تھے یہ سریب میں حوس اور خزرج جن کو بعد میں انسار کہا گیا یہ یہی سے بھاگے تھے لوگ تو یہ شہر سبا کا واقعہ بہن کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتے ایسے ہیں کہ کسی کسی کے دو دو پر ہیں کسی کسی کے چار پر ہیں اور جبریل علیہ السلام کے تو چھل سو پر ہیں حدیثیں صحیح سے ثابت ہیں الحمدللہ اللہ فاتر السماوات والعرض جائل المرائبت رسولاً علیہ جنہتی مطنہ وثولا تبروبہ کسی کے دو دو پر کسی کے تین تین پر کسی کے چار چار پر ویزید فی الخلق معیشہ اور کسی کے بہت زیادہ پر جیسے حضرت جبریل کے چھے سو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت آئیشہ آپ کے سامنے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف کی بات آئیشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یک رو علیہ السلام تم کو سلام بول رہا ہے دیکھیں حجیب بات ہے اب یہاں میری پی بی 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 اور میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں فریشتہ بیٹھا ہوں گا فرض کیجئے دکھائی نہیں دیتا اور وہ بول رہا ہے تو صرف نبی سن رہے ہیں وہ سننے ہی نہیں پاس پہ بیٹھے اور وہ صرف نبی کو دکھائی دے رہے ہیں حضرت آئیشہ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نبی صرف دیکھ رہے ہیں حضرت جبریل کو اور جبریل بول رہے ہیں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بازو میں پیٹھی ہوئی آپ کی بی بی حضرت آئیشہ نہ تو جبریل کو دیکھ رہی ہیں ان کی بات کو سن رہی ہیں یہ کجیب و بری معاملہ ہے کیا ایسا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے مثلا کھانے میں اگر زہر ملا دیا جائے اس میں زہر ملا دیا جائے تو نیولا دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوئے اور بندر سن کر کے بتا سکتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوئے اگر دیکھے نیولا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے دیکھ کر کے اور بندر سن کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوئے اگرچہ دکھائی نہیں دے رہا ہے انسان دیکھ کر کے پتا نہیں لگا سکتا کہ اس کے اندر زہر ہے لیکن نیولا دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے اور بندر اس کو سن کر کے بتا سکتا ہے کس کے اندرز ہے اللہ یہ صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات تو بے رکھی اس کے بعد فرمایا گیا تین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ کے ہاں آخرت میں ایک تو فَمِنُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ وَمِنُمْ مُقْتَصِف وَمِنُمْ صَبِقُمْ بِلْخَيْرَات ایک ظالم اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا دوسرے میاں نہ رو بیچ بیچ کا نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں اور تیسرے صَبِقُمْ بِلْخَيْرَات نیک کاموں میں سبقت کرنے والا تو جو صَبِقُمْ بِلْخَيْرَات ہیں بلا حساب و کتاب جنت میں مقتصب حساب و کتاب کے بعد جنت میں ظالم اللِّ نفسی نبی کی صفات کے بعد جنت میں یا جہنم میں دھورائی کرنے کے بعد جنت کے اندر جانے والے یہ تین ہے جنت میں جائیں گے ایک بلا حساب و کتاب صَبِقُمْ بِلْخَيْرَات ایک مقتصب حساب و کتاب کے بعد اور ظالم اللِّ نفسی نبی کی صفات کے دائرے میں یا فرشتوں کی صفات کے یا کسی ولی کی صفات کے بعد اور کسی اچھا حساب کی صفات کے بعد یا پھر جہنم میں اچھی دھولائی کے بعد انہیں جنت میں جانے تو تین کڑے گریز ہو گئے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِبْ اے ہمارے رب جہنم سے ہم کو نکال دے ہم وہ کام نہیں کریں جو ابھی کر کے آئیں اچھا کام کریں گے اللہ فرمائے گا اَبَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَاِتَذَكَّرُ فِيهِمَنْ تَذَكَّرَ وَجَاكُمُ النَّذِيرُ ارے نذیر آ گیا تھا اور تم کو اتنی محلت دی گئی تھی کہ سملتے سملنا چاہتے تو سمل جاتے نذیر کا ایک مطلب ڈرانے والا آ گیا اور ایک نذیر کا نکتہ اور بتایا نذیر مانے سفید بال سفید بال جب تک کالا ہے تب تک اچھل کود جاری رہتی ہے اور جیسے بال سفید ہوا ہے ڈرانا آ گیا یہ تبدیلی آئی ہے بیٹا سمل جا اس لیے کہ اب دوسری منزل کا راستہ تیرے لیے کھل گیا ہے وقت جاکم النذیر نذیر کا مطلب سفید بال سفید بال اس بات کی آرامت ہے کہ اب اچھل کود بند کرو اس لیے کہ اب صرف موت تمہارے سامنے اب جو کچھ گزر گیا تو گزر گیا تو سفید بال کو نذیر کہا گیا اس کے بعد اصحابِ یاسین کا واقعہ ہے جو 23 بارے میں بھی آکے چلا گیا لہذا کل ہم اصحابِ یاسین کے واقعے سے بات کو شروع کر کے پھر 23 بارے میں انشاءاللہ داخل ہوں گے یہ رہا 22 بارے کا پھلاسہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ پتوفیق اتا فرمائے وآخر دعوان آئیم قرآن حکیم کا برہا 22 بارے میں بات کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برہا 22 بارے میں بات کر دیجئے بارے میں بات کر دیجئے جہاں ہم نے پہلے دو رسول بھیجے جہاں ہم نے پہلے دو رسولوں کو بھیجا پھر ان دو رسولوں کی تقویت اور تائید کے لیے ایک اور رسول بھیجا فعززنا بھی سالس تیسرا بھی بھیجا گیا اور تینوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اب یہ بستی کونسی تھی مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس بستی کا نام انتاقیہ تھا ان تین رسولوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو قوم کا جواب یہ تھا کہ تم تو ہماری طرف انسان ہو دوسری بات انہوں نے کہا رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کیا تم اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کر کے بیان کر رہے ہیں ان تم اللہ تقدیبوں میں تم لوگ چھوٹے ہوئے ہیں گویا ان تینوں نبیوں اور رسولوں کے یہ کہنے پر قوم سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قوم نے ان سے تین باتیں کہیں ایک تو تم ہماری طرح ایک انسان ہو دوسرے رحمان نے تمہارے اوپر کوئی جیز نازل نہیں کی ہے اور تیسرے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو قَالُ مَا أَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرُ مِكْلُونَ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ تَقْذِبُونَ اب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے تو آدمی تو مرنے بارنے پر آمد ہو جائے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبیوں نے ان کے اس ایکشن کے اوپر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا یہاں دائیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ دعوتِ دین کسی کے سامنے پیش کریں اور وہ آپ کو جھوٹا ٹھہرائے آپ سے سختی اور درشتی کے ساتھ پیش آئے تو آپ آستین نہ چڑھا لیں اور مرنے مارنے پر آمدہ نہ ہو جائیں بلکہ صبر کے ساتھ آپ ان سے بات کریں اور ان کے سامنے دعوتِ توہید اور دعوتِ دین پیش کریں ان تین باتوں کے جواب میں انہوں نے اتنا کہا قَادُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَهُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے رسول ہیں اب ہم نے بات تم تک پہنچا دی ہے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کھول کھول کر ہم نے بات پہنچا دی ہے اب ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام یعنی ایک دعائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دعوتِ دین کو لوگوں تک پہنچائے پہلی بات دعوتِ دین پہنچانے پر اگر مخالفین کی طرف سے یا مدعوین کی طرف سے کسی شدید رد عمل کا اظہار ہو تو یہ خود مشتعل نہ ہو بلکہ صبر سے کام لیں اور یہ کہہ دے کہ میں نے باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے یہ راستہ خیر کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ شر کی طرف جاتا ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے اب تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو یہ تمہاری مرضی پر مناصر ہے ایک عجیب معاملہ ہو گیا تھا یہ لوگ جب سے بستی میں آئے تھے تب سے کچھ بیماریاں بھی آگئی تھیں در حقیقت یہ قوم کے اوپر ایک طریقے کی آزمائش تھی لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ سب مسئبتیں آ رہی ہیں تو ان لوگوں نے کہا قالو انہا تطیرنا ماکم ارے تم لوگ انتہائی منحوس ہو جب سے تم لوگ اس بستی میں آئے ہو ہم لوگوں کو بالکل سکون نہیں ملا ہمارا سکون غارت ہو کر کے رہ گیا ہے تم لوگ انتہائی منحوس ہو اور دیکھو اگر بستی سے نکلے نہیں تو پتھر مار مار کر کے تم کو یہاں سے بھگا دیں گے اس کے جواب میں بھی انہوں نے کسی اشتیال کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا قالو توائرکم ماکم یہ جو مسئبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری نحوست کی بنا پر ہے ہم لوگ منحوس نہیں ہیں ہم لوگوں کی نحوست کی بنا پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ سب کچھ تمہارے عملوں کا نتیجہ جن کو تم نحوست سمجھ رہے ہو اسلام میں نحوست نہیں ہے بعض لوگ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں یہ تو کس منحوس خاندان کی ہے منحوس جب سے گھر میں آئی ہے تب سے بے برکتی پھیل گئی ہے لڑکہ کام پر تھا لڑکے کا کام چھوٹ گیا ہے نوکری پر تھا اور نوکری سے نکال دیا گیا ہے گویا تیرا یہ منحوس قدم جو گھر میں پڑ گیا ہے سب اسی کا نتیجہ ہے تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مائے بہنیں بھی غور سے سن لیں اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں اگر کوئی مسئبت آتی ہے تو لوگوں کے برے عملوں کا یا تو نتیجہ ہوتی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اچھا کیسے ہم سمجھیں کہ یہ مسئبت جو آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے کیسے پتہ لگائیں مثلا میرے اوپر کوئی مسئبت آگی ہے اب میں کیسے سمجھوں کہ یہ جو مسئبت میرے اوپر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جاننے کا ایک طریقہ ہے اگر مسئبت آنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آجزی انکساری اور تضرروں کرنے لگے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر مسئبت آنے کے بعد گناہوں میں انہماک پڑ جائے تھوڑا گناہ کر رہا تھا زیادہ کرنے لگا تو ترحقیقت یہ جو مسئبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اگر مسئبت آنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہ مسئبت آزمائش ہے اور مسئبت آنے کے بعد لوگوں کا انہماک اگر گناہوں میں بڑھ جائے تو سمجھو یہ مسئبت اس کے اوپر عذاب کی حیثیت رکھتی ہے یہ ایک خطے انتیاز ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئبت جو آئی ہے وہ عذاب ہے یا اطلاع ہے آزمائش کے عذاب کہا کہ یہ جو پریشانی آ رہی ہیں اسے تمہارے گناہوں کے وجہ سے آ رہی ہیں تمہارے بدعملیوں کے وجہ سے آ رہی ہیں قوم ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر بستی کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے کوئی اچھا آدمی ضرور ہوتا ہے ایک آدمی گاؤں کے بلکل کنارے سے دوڑتا ہوا آیا وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُّنُ يَسْعَا ایک کیم رننگ آیا دوڑتا ہوا اور کہا تم ان تینوں رسولوں کو قتل کرنے والے ہو جبکہ ان کے اندر دو صفتیں ہیں اور اس آنے والے آدمی نے ان تینوں رسولوں کی جو دو صفتیں بیان کی در حقیقت ان دونوں صفتوں کے اندر ان کے پورے کردار کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے کیا کہا وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُّنُ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَلَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُتَدُونَ کہ یہ اتنی دور سے آئے ہیں تمہارے پاس اور فری میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں تم سے کوئی عجر نہیں ماغ رہے ہیں کیا یہ بات قابل غور نہیں تمہارے پاس یہ دعوت پیش کرنے کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی غرف نہیں ہے کوئی ذاتی مفاعت نہیں یہ کام وہ بے غرض کر رہے ہیں تو اس کام کے تعلق سے ان کا بے غرض ہونا اور دوسرے ان تینوں کے اخلاق اور کردار دیکھ لو کیا ان کے اخلاق اور کردار کے کسی پہلو کے اوپر انگوش نمائی کرنے کی جگہ ہے تو ایک تو یہ بے غرض ہیں اور دوسرے یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہوں اس کی اتباہ ضرور کرنی چاہیے یہ بے غرض ہیں اور دوسرے ہدایت یہاں ہیں ان دو وصفوں کو بیان کر کے دو صفتوں کو بیان کر کے ان تینوں رسولوں کے کردار کو واضح طور پر اس آدمی نے بیان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ اتباہ کے لائق ہیں اس کے بعد اس نے توحید پر تقریر شروع کر دی تینوں رسول ایک طرف قوم سامنے اور اس آدمی نے ان تینوں رسولوں کے احساب بیان کرنے کے بعد تقریر شروع کر دی ان کے رسالت کی دلیل دینے کے بعد اتوحید پر تقریر وَمَا لِيَلَا عَابُدُ الَّذِي فَتْعَرَنِي وَيْلَيْا قُرْجَهُمْ ارے مجھے کیا ہو گیا ہے میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسے پتوں کی پرستش کروں جو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں وَمَا لِيَلَا عَابُدُ الَّذِي فَتْعَرَنِي وَيْلَيْا تُرْجَعُونَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اس کی عبادت کروں کہ وہ جن لوگوں کی طرف ہمیں لوٹنا نہیں ہے یا جن لوگوں نے مجھے پیدا نہیں کیا میں ان کی عبادت کروں اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر اللہ کسی آدمی کے اوپر مسئیبت کا ارادہ کر لے کہ اس آدمی کو پر مسئیبت بھیجنی ہے تو تمہارے سارے معبود بل کر کے بھی اور ان کی سفارش یہ اس مسئیبت کو ڈالنے پر قادر نہیں ہوگی وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلِهِ تُرْجَعُونَ اَتْتَخِلِ مِن دُونِي آلِحَةً کیا اللہ کو چھوڑ کر کہ میں ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں اِن يُرِتِنِ الرَّحْمَانُ بِزُرِّل لَا تُغْنِي أَنِّي شَفَاطُمْ شَيْعَ وَلَا يُنْقِزُونَ کی اللہ اگر مسئیبت نازل کر دے میرے اوپر تو یہ مسئیبت کو دور نہ کریں نہ کر سکیں اور مسئیبت سے مجھے بچا نہ سکیں تو جو مسئیبت سے بچا نہ سکے تو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ آدمی مر گیا اور جیسے ہی اس کی روح نکلی اللہ تبارک و تعالی نے فور